ایسی نیشنل اسلامی ریسرچ سینٹر اور وہ لوگ جو موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں کیسے انہیں ان کے کپڑوں ان کی اچھی سمیت آگ میں ڈال دیا جاتا ہے جن کے زندگی نہیں ہوتی صاحب وہ آگ ان کے لیے وہ معنی نہیں رکھتی لیکن وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہوگی الہی وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے الہی اپنی آگ سے بچا لینا الہی اپنی آگ سے بچا لینا رب العزت نے فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْسَادَا لِقْتُ آغِينَ مَآبَا لَا بِسِينَ فِيهَا اَحْقَابَا یقینات جہنمہ میشہ سے ایک گھاٹ کی جگہ ہے سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جس میں وہ عرصے دراز تک بڑے رہنے والے ہیں سورہ نبا کی آیات ہے ایک کس سے تئیس تک سورہ المدسر کی آیات میں فرمایا ٹوئنٹی سیون سے ٹوئنٹی نائن وَمَادْرَا كَمَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرْ اور تمہیں کس نے غبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی کھال کو جلسہ دینے والی ہے سورہ القیامہ آیات ایٹس تے الیون میں فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمْيَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِنِ اَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَزَرْ الٰرَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرْ اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے اس دن تیرے رب کے پاس ہی تھیرنے کی جگہ ہے سورہ العالہ کی آیات 11 سے 13 میں فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ اللَّذِي يَسْلَدْنَا رَلْقُبْرَةَ سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اور بدبخت اس سے علیدہ رہے گا وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا سہیتنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا سترمہ حصہ ہے صحابہ کرام نے اعز کیا وَاللہ یا رسول اللہ انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی آپ نے اشار فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے انہتر درجہ زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر عصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے یہ مسلم کے کتاب الجنہ کی روایت ہے سعیدنا سامورہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے جس میں دو شخص میرے پاس آیا اور دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروہا مالک ہے میں جبرائین ہوں اور یہ میکہین ہے سعیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لائے جائے گا جس کا جہنم میں جانا تیہ ہو چکا ہوگا دنیا میں اس نے بہت زیادہ عیش و عشرت کی ہوگی اسے دوزق میں ایک گھوتا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی کبھی دنیا میں تمہارا نازو نعم سے واسطہ پڑا وہ کہے گا ہے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں پھر ایک ایسے آدمی کو لائے جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف نے زندگی بسر کی ہوگی اسے جنت میں ایک گھوتا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے تمہارا کوئی واسطہ پڑے گا وہ کہے گا ہے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں مجھے نہ تو کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا نہ کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی یہ مسلم کی رواہت ہے یار حمر رہیمی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اللہمہ انی اسہلوک الجنہ وعوذ بکا من النا یار حمر رہیمین آپ سے جنت کا سوال ہے آگ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اللہمہ انی اسہلوک الجنہ اللہمہ انی اسہلوک جنت الفردوس اللہمہ انی اسہلوک جنت الفردوس یا اللہ آپ سے سوال ہے جنت کا اور ہر اس قول یا عمل کی توفیق کا جو اس سے قریب کر دے اللہمہ انی اسہلوک الجنہ وما قرب ایلیہا من قول اوامل واعوذ بکا من الناری وما قرب ایلیہا من قول اوامل یا اللہ جنت کا سوال ہے ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال ہے جو اس سے قریب کر دے یا اللہ آگ سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ لیتے ہیں جو اس کے قریب کرے موسیقی